دس دس انہوں نے بچے پیدا کیے ہیں ہمیں ہیں پھر مشکلات میں گھی رہے ہیں ہمیں ہیں اے ہے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا یہ جو اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں اور سوال کی دلینڈ ہے دلزگی کائی صاحب خدا دناور جب دانا کائی صاحب چار شادیوں کی اجازت ہے لیکن جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ دوسری یا تیسری شادی کی چوتھی شادی کی اجازت نہیں دیتی اللہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے اور آپ بھی نماز پڑھیں آپ بھی نماز پڑھیں کائی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے عوام نے جو ہے وہ اتنا رونا ڈالا وہ ان کو اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل کریں گے دس دس انہوں نے بچے پیدا کیے ہیں ہمیں ہیں پھر مشکلات میں گھی رہے ہمیں ہیں یہ حالات بہت خراب ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر فرمائے اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں اچھا حکمران عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں کوئی نیک مقدر اللہ تعالیٰ کوئی اچھے ہمارے لئے کوئی بہتر عطا فرمائے یہ جو اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں سوال کی دلند ہے اچھا کائی صاحب رشیہ اور یوکرین کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے اور آج انہوں نے پاکستان کے اوپر سے جو ہے وہ مزائل لے کے گزرنے ہیں مزائل پاکستان کے اوپر بھی گر سکتا ہے آپ اپنا بچاؤں کیسا کریں گے ہمیں اللہ بچا دے ہمیں اللہ پاک ہمارے حال پر عہم فرمائے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے ہماری تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے جی جو بھی کرنے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کرنے اچھا کائی صاحب ہماری یوت کو کیا مسئل دینا چاہیں گے ہمارے نسل نوجوان نسل ہے میرا یہ ان کے لئے پغام ہے کہ آپ اللہ اور اللہ رسول کی بات کو مانیں نماز کی بے بندی کریں اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقامات پر عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب کے صدقے حفظ و امان میں عطا فرم رکھیں اور آپ بھی نماز پڑیں کائی صاحب چار شادیوں کی اجازت ہے لیکن جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ دوسری یا تیسری شادی کی چوتھی شادی کی اجازت نہیں دیتی تو اس کے بارے میں کیا کریں مسئلہ یہ ہے نا جی قرآن پاک کہتا ہے یہ چوتھوہ پارہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات کریمہ پڑھی ہے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یا امرو بالعادل عدل منع انصاف انصاف تقاضہ پورا کریں تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوئے گے اور شادی کی اجازت بھی آپ کے مل جائے گی موسیقی